کوئیت میں جو کام پر آتے ہیں چاہے وہ پڑے لکھے کام پر آتے ہیں یا پھر جو لیبر ورکرز کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو دونوں طرح کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ایک نرس کو دس سال کی اکیس ہجار کیڑی کا فائن لگایا گیا اکیس ہجار کیڑی کم نہیں ہوتے دس سال کی سزا بھی کچھ کم نہیں ہوتی بہت کچھ بدل جاتا ہے کیونکہ دراصل اس نے پانچ سال پہلے جب نرس کی نوکری لی تھی تب اس نے کاغذات وغیرہ کچھ فرضی لگائے تھے جس کے تھرو اس نے نوکری حاصل کی تھی اس کے بعد میں ابھی پتہ چل گیا ساتھی ساتھ اس کو نوکری لگانے کے لیے جس نے مدد کی تھی اس کو بھی پانچ ہجار کیڑی کا فائن لگایا گیا اس کو سزا نہیں سنائے گئی کوئیت میں گلت کاموں میں مدد کرنا بھی بہت مہنگا پڑتا ہے پانچ ہجار کیڑی کوئی فائن کم نہیں ہوتا ساتھی ساتھ کوئیت کے اندر ایک ہی دن میں دارو بیچنے کے معاملے میں ستائیس لوگوں کو پکڑ دیا گیا سبھی کو الگ الگ ایریاؤں میں پکڑا گیا کنی لوگوں کے پاس برانڈڈ شراب تھی اور کنی لوگوں کے پاس کوئیت میں بنائی ہوئی دیشی شراب تھی لیکن جیسے جیسے سب سے پہلے دو تین کو پکڑا گیا اس کے بعد میں دیرے دیرے ان کے تھروس سبھی کا پتہ چل گیا ستائیس لوگوں کو پکڑا گیا الگ الگ ایریاؤں میں جا کے اور لگ بگ ان کے پاس سبھی کے پاس جو شراب پکڑی گئی ایک ہجار ایک سو تیرہ شراب کی بوتلے پکڑی گئی تو جو لوگ ہیلپر کے کام میں آتے ہیں یا لیبر ورکرز کام کرنے کے لیے کوئیت میں آتے ہیں تو ایسے کام دھندے کرنے سے بچیں تاکہ ان کو کبھی نہ کبھی تو پکڑے جانا ہی ہے اور بعد میں ان کو سزا ہوتی ہے کانونی کاروائی کی جاتی ہے پھر ان کے بعد سزا پوری ہونے کے بعد فنگر بلوک کر کے کوئیت سے نکالا جاتا ہے